پہلی بات تو یہ ہے کہ چین اس سمیں پوری دنیا کے نشانے پر ہے کورونا وائرس کو لے کر چین نے دنیا بھر سے جھوٹ بولا اس کا خامیازہ چین بھوگت رہا ہے امریکہ برٹن اور فرانس اسے چیتاونی دے چکے ہیں اور اب چین دنیا کا دھیان بھٹکانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایسی حرکتیں کر رہا ہو چین دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کورونا وائرس سے وہ کمزور نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی جو مضبوطی ہے اور سینے شکتی ہے وہ برقرار ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت جیسے دیش کے ساتھ یہ کر کے کیونکہ بھارت ایک شکتشالی دیش مانا جاتا ہے اور اگر یہ سب کر کے اس نے بھارت کو دبا دیا تو پوری دنیا کو وہ ایک سندیش دینے کی کوشش کرے گا اور جو بھارت کے پڑوسی جو دیش ہیں انہیں بھی چین ایک سندیش دینے کی کوشش کرے گا یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ شکتی شالی دیش کون سا ہے دوسری بات یہ ہے کہ چین کے راشپتی شی جنپنگ راجنیت ایک سطر پر اپنے ہی دیش میں استھر ہونے لگے ہیں شی جنپنگ کے بارے میں ایک سمیں ایسا کہا جاتا تھا کہ اب انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا وہ بہت مضبوط ہو چکے ہیں اور جب تک چاہیں چین کے راشپتی بنے رہ سکتے ہیں اس کے لئے انہوں نے چین کے سمیدان میں بھی بدلاؤ کر دیے تھے لیکن کورونا وائرس نے شی جنپنگ کو اپنی ہی راجنیتی میں کمزور کر دیا ہے اور اب چین کے اندر ہی ان کی نیترت وکشمتہ کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں چین میں بے روزگاری اعتحاس ایک سطر پر ہے اور چین کی ارتفعوستہ بھی بہت کمزور ستی میں ہے چین پچھلے کچھ ورشوں میں دنیا کی فیکٹری بن گیا تھا پروڈکشن ہب بن گیا تھا لیکن اب چین میں لوگوں کے سامنے روزی روٹی کا گمبیر سنکٹ ہے اب تک لوگ یہ سارے اتحاچار اس لئے سہ رہے تھے کیونکہ لوگوں کا لائف سٹائل ٹھیک تھا ہر مہینے پیسہ مل رہا تھا اور لوگ اس سے خوش تھے لیکن جیسے ہی بے روزگاری بڑھی اور پیسہ آنا بند ہوا اب لوگ پریشان ہونے لگے ہیں شی جنپنگ کو آشنگ کا ہے کہ یہ ستیاں چین کی جنتہ کو ان کے خلاف کر سکتی ہیں اور لوگ اپنی سرکار کے خلاف ودرو بھی کر سکتے ہیں اس لئے چین اپنے پڑوسیوں کے ساتھ علج کر اپنی دیش کی جنتہ کا دھیان بھی بھٹکانا چاہتا ہے خاص طور پر بھارت کے ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ اس کمزور ستی نے چین کو پہلے سے زیادہ آکرمک بنا دیا ہے سب جانتے ہیں کہ گھائل دشمن کئی بار زیادہ شور مچاتا ہے خطرناک بننے کی کوشش کرتا ہے اور چین بھی ایسا ہی کر رہا ہے چین دکشن چین ساغر پر بھی اپنا دعویٰ کرتا ہے اور آکرمک ہو گیا ہے اکیلے اس ورش ہی چین دکشن چین ساغر میں ملیشیا فلیپینز اور ویتنام کے جہازوں اور ناووں کو نقصان پہنچا چکا ہے دکشن چین ساغر ایک مہتپون سمدری مارگ ہے جس کے ذریعے دنیا کے کئی دیش کاروبار کرتے ہیں اور چین اس پر اپنا قبضہ کر کے اپنی وستاروادی نیتی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تائیوان کے معاملے پر بھی چین سینے کاروائی کے سنکیت دے رہا ہے اور جو تازہ خبر ہے آج جو آئی ہے تائیوان سے وہ یہ کہ چین کے لڑاکو ایمان اور وارشپس تائیوان کے آس پاس لگاتار ید کا بیاس کر رہے ہیں اور آج ہی چین کے لڑاکو ایمان نے تائیوان کے ہوایک شیطر میں گھسنے کی کوشش کی تھی جسے تائیوان کے فائٹر جٹس نے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا تائیوان کو چین اپنا حصہ مانتا ہے اور وہ وہاں پر ہونگ کونگ کی طرح ہی ایک دیش اور دو سسٹم لاغو کر کے قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن تائیوان نے صاف کہہ دیا ہے کہ چین کو حقیقت سمجھنے ہوگی اور وہ اس چین کے اس راج کو سویکار نہیں کرے گا اسی طرح سے ہونگ کونگ میں بھی چین اپنے خلاف ہو رہے ویرود پردرشنوں کو کچلنے کے لیے نیا سرکشہ کا قانون لا رہا ہے جب برٹن نے انیس سو ستانوے میں چین کو ہونگ کونگ سوپا تھا تب ہونگ کونگ کو کچھ ایسے ادھیکار ملے تھے جو ادھیکار چین کے لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے اور اسی میں ویرود پردرشن کرنے کا ادھیکار بھی شامل ہے لیکن اب چین اس ادھیکار کو چھیننا چاہتا ہے اور ہونگ کونگ میں بھی چین اسی طریقے سے دمنکاری نیتیاں اپنا رہا ہے